دیکھئے آج تو عمران خالد صاحب نے بڑی بھرپورہ الفاظ میں مضمت کی ہے لیکن کل جب وہ وہاں پہنچے پشاور اور میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی تو انہوں نے سب سے پہلی تو یہ بات کیا انہوں نے کہا مجھے تفصیل کا تو نہیں معلوم مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ایسے اناثر جو کہ ہمارے مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں وہ یہ کر رہے ہو اب سوال یہ کہ وہ جو اناثر ہیں کوٹ ان کوٹ ان کوٹ انہوں نے تو خود کلیم کر لیا کل شام طلق جو ہے آپ نے بھی ہم نے بھی میڈیا میں دیکھا کہ ایک جو اسکری گروپ ہے اس نے کہا جی ہم اس کے اوپر جو چرچ کی اوپر حملے کی سمداری قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم درون اٹیکس کے خلاف جو ہے مضاہمت کر رہے ہیں اچھا اب درون حملے کون کر رہا جی امریکہ بہادر مر کون رہا ہے پاکستانی بچے عورتے لڑکے بوڑے مائے بہدے ایک طرف زیادہ پر کریں آپ نے عمران خان کے بارے میں بات کریں امران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں نہیں بلکل وہ یہ کرتے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ طالبان نے اگر یہ کیا آپ نے اس کی ریزن بھی دی کہ جو طالبان دیتے ہیں کہ جو دون اٹیک ہو رہا اور پاکستانی یہاں پر مر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کیا ان کی طرف سے جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں دیکھیں نہیں عمران خان صاحب جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دہشتگر جو ہیں وہ کتنے دھلے میں ہیں نہیں نہیں ایسی باتی ہے ستم ضریف ہے ان کا پر دن تھائے جا ہے جس کے بعد وہ مزید اپنے ظلم کو ٹرانسفر کرتے ہیں دیکھئے دیکھئے یہ سیاست ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک زیرک سیاستدان آپ دیکھیں انہوں نے اپنی جو ہے قریبیلیٹی کو بھی بڑھایا ہے اپنی پاپیلیٹی کو بھی بڑھایا ہے مگر انہوں نے جو مینز استعمال کیے یعنی ذرائع جو استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا میڈیا میں بھی آپ دیکھیں سیاست میں بھی دیکھیں لوگوں کا بلعموم یہ خیال ہے کہ ہمارے لوگ کنسرویٹیو ہیں پاکستان میں مجورٹی اس لیے ان سے آپ ایسی بات کریں جس میں کہ مذہب کا ایک رنگ ہو پہلی تو یہ بات ہے وہ یعنی کہ آپ کو پاپیلر اپیل بنے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ مجورٹی مسلم اس لیے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سازش کا لیمٹر اینٹی امریکنزم جو ہے یہاں پر بکتا ہے پاکستان میں پاکستان میں میں بھی جب چھوٹا تھا میں بڑے ہوتا تھا میں بھی ہر چیز میں مجھے یہ مثل بتایا گیا اپنے کلاس میں کے بھٹوں کو امریکہ نے مارا امریکہ نے جو ہے سیویٹی ون میں ہمارے پاکستان کو دو لکھ کیا انڈیا کے خلاف ہماری مدد نہیں کی امریکہ نے تمام یہ مسائلوں کی جائے رہے ہیں اچھا ساتھ جب میں بڑا ہوا میں نے متعلق ہے تاریخ کا اور کچھ پڑا لکھا تو معلوم یہ پڑا کہ ریاست ہے پاکستان تو انی سو پچاس سے امریکہ کی اتحادی رہی ہے تو فیلی ریاست ہے کہ ہر وقت وہاں سے امداد آ رہی ہے پیسے آ رہے ہیں آمز آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایک سائٹ پہ یہ بات ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ نہیں کہ ایک دوئی ہے یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں کہ دو روخی باتیں پاپیلر ہیں اور یہ دو روخی باتیں جو ہے اس میں سازش جو ہے وہ سب سے اچھی تیاری ہے سازش یہ ہے کہ آج اگر میری گاڑی خراب ہوگی تو بینش سلیم میں کہوں گا کہ یقینات بینش نے میرے کے اندر پر ایک پن لگا دی ہوگی تاکہ میں بروقت پرگرام میں پہنچا ہوں اور بینش سلیم کے فالہ کو بھی نہیں پتا کہ رضا کے ساتھ بھی آ رہا ہے اب یہ بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی دشمن نہیں ہے بلکل ہندوستان 1947 سے پاکستان کے وجود سے انکاری تھا اور والا بھائی پٹیل جیسے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا کوئی شک نہیں ہے